احمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمائے اے ابو ذر جب تم گوشت پکاؤ تو اس پر پانی زیادہ ڈال دو اور اپنے پڑوسی کو دے دو یہ واضح حکم ہے پڑوسی کے ساتھ اچھائی خیر خائی اور بہتری کرنے کا کیا ہم ایسا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر جب تک امت عمل کر رہی تھی امت برکتو میں تھی امت اللہ کی مدد میں تھی اللہ کی نسرت میں تھی امت کا روب دب دب آتا تھا جب سے ہم نے کنجوسی شروع کی ہے تب سے ہم زواحہ الپذیر ہیں تو آئیے تیکہ لیجئے اپنے پڑوسی کا خیال کیجئے اگر نہیں دے سکتے تو پھر ان کو تکلیف نہ پہنچائیے خدا کے لیے پہلے کوشک کیجئے ان کو دیجئے ان کے ستامن کیجئے اچھائی کیجئے بھلائی کیجئے وہ نہیں کر سکتے فرض کرے اللہ نہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کر سکتے مجبوری ہے کسی بھی ہو جیسے تو پھر انہیں تکلیف نہ دیجئے ان کے احساس کیجئے ان کے عزت نفس مجروع نہ کیجئے میں ایک واقعہ سناتوں میرے استاد محترم شیخ علیہ وآلہ وسلم حضرت دسمان تکلیف سامنے فرمایا تھا بلکہ اکثر کئی دفعہ فرمایا ہے اس واقعوں کو میں کہ میرے والد ماجد مفتی آدم پاکستان مفتی شفید رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گر تو استاد وہ کر رہے تھے یعنی فروٹ وغیرہ فرض کریں کیلے ہیں عام ہیں فرض کریں کیلے ہیں عام ہیں یا اسی طرح سیب ہیں یعنی دو تین قسم کے فروٹ کھاتے کھاتے جب چھلکے بلکے جو بھی جمع ہو گیا الگ ہو گئے تو میرے استاد محترم نے فرمایا میرے والد صاحب نے اپنے استاد محترم سید عصر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا حضرت یہ میں چھلکے بار ڈال کر رہوں تاکہ آپ کو تکریف نہ ہو یہ کام میں کر لوں خدمت میں کر لوں یہ میرے ذیمہ ہو گئی تو حضرت مفتی عظم پاکستان کے فرمان پر اس سوال پر اس کہنے پر اس درخواست پر ان کے استاد سید عصر حسین شاہ صاحب دعالیم دیوبند کے استاد حدیث سے انہیں فرمایا کیا آپ کو یہ فن آتا ہے کیا یہ چھلکے ڈالنا آتا ہے تو انہیں مفتی عظم پاکستان حمد اللہ علیہ نرد کی حضرت اس کے لئے کوئی ڈگری کے دروت نہیں ہے نہ کوئی سنہ ڈیبلومی کے دروت ہے چھلکے ہمار ڈالنے ہے فرمایا نہیں آؤ ما تمہیں سکھاتا ہوں حضرت مفتی عظم پاکستان حمد اللہ علیہ پیچھے پیچھے روستاد محترم عبادی سے دور نکل گئے چھپا کر لے گئے ایک جگہ پر فرد کرے کیلے کے چھلکے ڈالے اور فرمایا یہ بکریں کھا جائیں گی دوسری جگہ پر اس کے وہ ڈالے عام کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے فرمایا یہ ہم کلے مکڑے کھا جائیں گے تیسی جگہ پر فرد کرے سیب ہے یہ دو تین قسم کے پھل وہ ڈالے فرمایا یہ بڑے جانور کھا جائیں گے یہ ہے وہ فن کہ اگر قریب ڈالتے باہر ڈالتے اپنے گھر کے تو پڑوسیوں کے محلے والوں کے بچے دیکھتے کہتے کہ آش ہم بھی ذمہ دار ہوتے ہیں ہمارے والے صاحب بھی صاحب ستات ہوتے تو ہم بھی فروٹ لاتے پھن لاتے اور ہم بھی کھاتے اور ان کی حی نکلتی ان کی چیخ نکلتی ان کی فریاد نکلتی ان کے دل سے تکلیف ہوتی کہ ان کو تکلیف سے بچانے دور بھی اس لئے ڈالتا کہ اللہ کی مخلوق کو فیدہ پہنچے یہ ہے وہ فن میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ فن آتا ہے کہ ہم نے سیکھا کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو سکھایا کہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اچھی چیز دے نہیں سکتے تو کم از کم ان کو مجر ہو نہ کریں ان کی حی نہ نکالیں ان کو تکلیف نہ پہنچائیں دکھا کر کہ ہم ایسا کرتے ہیں ایسا ہم سوچتے ہیں یہ ہے مسلمان کی سوچ ایسا تھا مسلمان ہمارا اور ہم جب تک اس کردار کے مالک تھے دنیا میں ڈنکا بجا کرتا تھا جب سے ہم زوال پذیر ہوں یا دنیا میں زوال ہی زوال ہے پریشانی ہی پریشانی دکھ اور دکھ مسیبت ہی مسیبت میں رضی دو آج یہ اٹھے کریں اللہ کے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمانے ہم جتنی استطاعت رکھتے ہیں ہمت رکھتے ہیں قوت رکھتے ہیں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمائے زیادہ ڈال دو گوشت میں پانی آپ ہر دن نہیں ڈال سکتے ہفتے میں ایک دفعہ ہفتے میں ایک دفعہ نہیں دو ہفتے میں ایک دفعہ دو ہفتے میں مہینے میں ایک دفعہ لیکن اس فرمان پر عمل کریں اس فرمان ننبوی پر مہینے میں عمل کریں کم کم مہینے میں ایک دفعہ وہ بھائی مہینے میں ایک دفعہ نہیں کرسکتے دو مہنے میں ایک دفعہ کریں لیکن پڑوسی کو ایک طرح دیں پانی زیادہ ڈالیں اسی نیاز سے اسی فرمان پر عمل کریں چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو لیکن ضرور کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کریں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے اس لئے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اس علاقہ بہتری کا صاحب اعمال صاحب اکدار بن جائے ہمارے معاشرے رول مارڈل بن جائے نمونہ بن جائے کیسے بنے گا اللہ علیہ کے رسول کی فرمان مرداری سے نافرمانی سے بچنے سے تب ہی رول مارڈل بنے گا آئیے اس کو پھیلائیں وٹس اپ پر فیس بک پر میسنجر پر ہیمو پر جہاں ممکن ہے اس کو پھیلائیے خود بھی عمل کیجئے دوسروں کو بھی کرائیں ایک ساتھ نے سوال پوچھا کہ ان کے کزن پتواری ہیں اور وہ پیسے بھی لیتے ہیں تنخواہ کے علاوہ اور لوگوں کے کام کرنے کے وقت پیسے بھی لیتے ہیں پھل فرور بھی لیتے ہیں اور گندم بھی لیتے ہیں گنے بھی لیتے ہیں جانور بھی لیتے ہیں تو انہیں ایک بندے کا کام کیا اس میں سے جانور لیا اور جانور قربانی کے لئے لیا کیا یہ جانور قربان کرنا جائز ہوگا کوئی جائز نہیں ہوگا حرام مال کی قربانی جائز نہیں ہوتی قربانی کے لئے حلال مال شرط ہے حلال مال کے لئے چاہیے اب یہ یوں سمجھ جس کے لیے اسی کا مال ہے یہ اس کا نہیں ہے یہ حرام ہے یہ رشوت ہے تو اس طرح کی قربانی نہیں کریں چاہیے ہاں بندہ ایسا ہے جو رشوت کے بغیر گزارہ نہیں تو اپنی تنخواہ میں سے جانور خرید لے یا قرض لے کر جانور خرید لے لیکن حرام مال سے رشوت سے نہ لے لوگوں سے زبردستی نہ لے ایسی قربانی نہیں ہوگی اللہ ہم سب کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مداری کی توفیق اطاف فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے ایسا دینی دوال بجا کہ ہمارے ہاں مرغی زبا کرتے ہیں اور سر پر گھوماتے ہیں سر پر گھوماتے ہیں سر پر گھوماتے ہیں اس کو زبا کر کے اس سمنٹے یہی صدقہ ہے تو کیا یہ جہد ہوگا دیکھیں اگر وہ غیر اللہ کی نیت کرتے ہیں تو یہ جہد نہیں ہے اس کو کھانا بھی نہیں چاہیے وہ ایسے ہی جیسے حرام لیکن اگر وہ صدقہ کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر کرتے ہیں اور ویسے سب پر گھوماتے ہیں رواج کے تحت یا اپنی کلچر ثقافت کے تحت تو اس کو وہ حلال ہوگا اس کا کھانا جائے دے پھر بھی بہتر نہیں اچھا نہیں ہے اچھا یہ کی صدقہ کرے اللہ کے نام پر کرے وہ خود بکھائیں یا دوسروں کو کھلا دے یا پکائیں اور پکا ہوا گوچ بچوں کو غریبوں کو یتیموں کو بیوہوں کو مسکینوں کو کھلا دے اللہ ہم سب کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما مداری کی توفیق عطا فرمانہ فرمانی سے محفوظ بھرو ساتھ نے سوال پوچھا کہ ہمارے علاقے میں کرزہ دیتے ہیں اگر کرزہ غریب ادار نہ کر سکے تو وڈیرے اس کو ملازم رکھ لیتے ہیں جب تک کرزہ نہیں ہوگا اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کئی سال تک کوئی کرزہ نہیں دے سکتا کیونکہ کان سے دے گا اس کے خرچ پورا نہیں ہوتا تو کئی سال تک اس کو ملازمت کرنی پڑتی ہے کیونکہ اجائدیں یہ اس وڈیرے کے لیے حرام ہیں یہ اس طرح کا معاملہ کرنا قطعا جائز نہیں ہے یوں سمجھے یہ داکہ ہی وہ ڈاکو ہے وڈیرہ وہ چوری کر رہا ہے وہ چور ہے وہ بدیانت ہے وہ کرپٹ ہے کہ غریب کی اس سے ناجائد فائدہ اٹھا کر اس سے مزدوری کرواتا ہے اس کو نوکر بنا دیتا ہے اس کو ملازم رکھ لیتا ہے اور اس کو پیومنٹ بھی نہیں دیتا صرف کردے کے بنات پر رکھتا ہے اس طرح کا معاملہ کرنا ایسی جیسے سود حرام وہ یہ شرط ایسی ہے جیسے باطل اللہ اللہ کے رسول کی خلاف وردی ہے اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ داری کی توفیق اتافر میں نافرمانی سے محفوظ فرمائے حلال مال کھانے کی توفیق اتافر میں حرام سے محفوظ فرمائے اللہ دونوں جہانوں کی خیر برکت اتافر میں قبول اتافر اس ساتھ میں سوال پوچھا ایک شک فوت ہو گیا اب لوگوں کا شک یہ ہے کہ اس کی بیوی چونکہ بچرن ہے اس کے تعلقاتیں کسی کے ساتھ تو اس نے زہر دیا ہے یا اس نے مروائے ہے کیسے رہا ان کو سزا دے سکتی ہیں اس کی بیوی کو اور اس مرد کو دیکھیں اگر یہ ثابت ہو جائے شبہ کے بنیاد پر کوئی وہ حکم نہیں لگتا شرن گواہی کے بنیاد پر ہے حقیقت کے بنیاد پر ہے لیکن چونکہ شبہ ہے لیکن پھر بھی اگر کہیں سے ثابت ہو جائے اس کو تو تعذیر قانونا یعنی حکومت سزا دے سکتی ہے اس کو جرمانہ لگا سکتی ہے اس کو قید کر سکتی ہے اس کو جیل میں ڈال سکتی ہے جتنا ممکن ہو سکے تاکہ لوگ محفوظ ہو جائیں لوگوں کی عزت محفوظ ہو جائے بدچلن سے معاشرہ خراب نہ ہو بدچلنی سے اس علاقے میں فرق نہ پڑے اور اللہ علیہ وسلم کی فرمانہ برداری ہو نافرمانی سے بجھیں اللہ ہم سب کو سو فیصد فرمانہ برداری کے توفیق کتابن میں نافرمانی سے محفوظ ہونا اس آدمیت سوال پجھا کہ ان کے بھالے صاحب نے زمین کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا اب وہ فوت ہو گئے اب وہ ٹھیکے زمین کے ٹھیکے میں وہ جو ٹھیکہ ہے دو سال کا ہے کیا اس ٹھیکے میں بھی وراثت کیا حکم جاری ہوگا اس زمین سے جو کمایا وہ تو وراثت میں ہوگا لیکن ٹھیکے ٹھیکہ وراثت میں نہیں ملے گا اس پر وراثت کیا کام جاری نہیں ہوتے جس نے معاملہ کیا تھا یعنی زمین کا مالک اور آپ کے بھالے صاحب کسی ایک کا بھی وفات ہو جائے فوت ہو جائے تو ٹھیکہ ہی ختم ہو جاتا ہے اس طرح کے معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے اس پر احکام لا گنی ہوتے وہ انہی کا لٹا دیا جائے جن کا ہے جو زمین کا مالک ہے وہ جانے اس کا کام جانے جو کما لیا وہی وراثت میں ہے جو نہیں کمایا وہ وراثت میں نہیں ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمہ وداری کی تفیق اپنے بھائیوں و بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ روزانک اس میسیج کو خوب پھیلائیں خوب نشر کریں خوب آگے پہنچائیں خوب شیئر کریں فیس بوک پر بھی ویڈس اپ پر مسینجر پر اہمو پر اور جہاں تقموم کریں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں اللہ ہم سب کو سو فیصد نافرمانی سے محفوظ فرمائے سو فیصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمہ ورداری کی تفیق اتاک نحمدہ ونسلی علیہ رسول کریم ام آباد اس ساتھ نے اتوال پوچھا کہ مسنوی بال لگواتے ہیں کہ اس پر وضو اور غسل وغیرہ کیا کام کیا کیا ہوگا وضو غسل ہو جاتا ہے اس پر یا نہیں ہوتا اور مسنوی بال لگوانا جائے دے پیارے مسنوی بال لگوانا جائے دے حلال جگہ کیوں حلال جانور کیوں اپنے کوئی لگا دیتا ہے اسے ایک جگہ سے کٹوا کر دوسری جگہ پر لگوانا دے تو بھی جائے دے حلال اس کے ہوں تو بھی جائے دے پھر اس میں دیکھیں کہ مستقل لگے ہوئے علیہ دہ نہیں ہو سکتے تو وضو بھی جائے دے مصب بھی جائے دے غسل بھی جائے دے لیکن اگر مستقل نہیں آرزی ہیں اور اتر سکتے ہیں علیہ دے ہو سکتے ہیں تو پھر نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا جب تک علیہ دہ نہیں کریں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانداری کی توفیق تا فرمانہ فرمانی سے محفوظ ہو رہے ہیں خیزنی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ شیئر خریدتے ہیں کیا شیئر خریدنا جائز ہے یا نہیں چند شرائط ہیں اس میں شیئر خریدنا جائز ہے حلال ہے اس میں کوئی حرج نہیں کوئی کبھات نہیں سب سے پہلی شرط حلال کمپنی ہو سودی نہ ہو کہ حرام بگرہ کا کام نہ کرتی وغیرہ بگرہ تو جائز ہے کوئی حرج نہیں اللہ ہم سب کو نبی ایک انسان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانداری کی توفیق تا فرمانہ فرمانی سے محفوظ میں تذہرین سال پیچھے گھٹکہ استعمال کرتے ہیں لوگ نوجوان بچے وغیرہ وغیرہ تو کھاتے کئی جائز ہے حرام ہے حرام نہیں ہے مکروح ضرور ہے اس کے استعمال نہیں کرنا چاہیے چونکہ اس کے استعمال سے نقصان ہوتا ہے کینسر ہو سکتا ہے بیماریاں ہو سکتی ہیں موت جلدی آ سکتی ہے وغیرہ وغیرہ بہت سرے نقصان اس میں اور خود اس پابندی بھی ہے وہ جب قانون پابندی ہو اس کی اجازت نہ ہو تو اس میں مطلب ہے کہ وہ حرام نہیں تو بھی مکروح ضرور ہے قرار ضرور ہے اسے بچنا چاہیے زندگی بہت قیمتی ہے قیمتی زندگی کو بیکار چیزوں میں اس طرح کی نشاور چیزوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے نہ دائے کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانہ فرمانی سے محفوظ فرمانہ فدر اکساتی نے سوال پوچھا کہ چوری کا سمان خریدنا کیا یہ جہز ہے اس کے سمان کر سکتے چوری خود تو نہیں کی سمان چوری کے کسی اور نہیں کی وہ جانے اس کا کام جانے نہیں چوری کے سمان کا اصل مالک ہی اس کا مالک ہے باقی حرام ہے کسی اور کے لئے سمان کرنا حرام اور اگر پتہ نہ ہو تو پھر تو کنیش ہے اس کو عذاب نہیں ہوگا اس کو تکلیف نہیں ہوگا اس سے پوچھا نہیں جائے گا یہ چوری میں حرومت میں شامل نہیں ہوگا اگر اگر اسے معلوم ہے اس بزار میں اس دکان پر چوری کا مالی بھی سالے اسی کے پاس جانا چاہیے خرید بھی لیا تو اسی کو واپس دے جو اصل مالک ہے ورنہ کسی کے لیے بھی وہ جائز نہیں ہیں بلکہ حرومت کے درجہ میں آرام ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانی سے محفوظ ہوئے انسانتی نے کہا کہ میرے دوست نے بیوی کو کہا تو اگر بغدار گئی تو تمہیں تین طلاق ہے اب وہ گھر کے بزار میں تو نہیں گئی دور کے کسی بزار میں چلے گی تو کیا طلاق ہو جائے گی بالکل طلاق ہو جائے گی حرام ہو گئی ابھی عدد گزارے اور کہیں اور نکاح کرے پھر کہیں وہ طلاق دے عدد گزار پھر پسا ہے تو ٹھیک ورنہ آرام ہے اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فنوانداری کی توفیق تعافیم نافرمانی سے محفوظ فرمائے یہ معاشرے کی صلاح کریں تربیت کریں چھائی لائیں بہتری لائیں معاشرے کو اپنی طور پر اچھا بنائیں تو کیسے ہم خود اچھے بن جائیں خود آمال والے بن جائیں کردار والے بن جائیں ہم خود سنت اوپر عمل کریں ہم اللہ علیہ کے رسول کی فرمائے برداری میں آ جائیں اور فرمائے برداری میں لائیں اپنے متعلقین کو اپنے متوصلین کو اپنے جاننے والوں کو اپنے گیدرین کمپنی کو اپنے گھر والوں کو جہاں ہمارا بس چلتا ہے ان کو اللہ علیہ کے رسول کی فرمائے برداری میں لے آج اس کا آسانہ حل یہ ہے کہ مرزانہ ہمارا میں سے چلتا ہے مختصد چلتے ہیں اس اصلاحی گروپ میں اس تربیتی کافلے میں شامل ہو جائیں اس کو خوب پھیلائیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں چاہے ویٹس اپ پر ہو مسینجر پر ہو ایم پر ہو فیس بک پر ہو کو خوب شیئر کیجئے اور اس اصلاح اس تربیتی کافلے میں شامل ہو جائیے اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی سعادت اتا فرمائے خیر خیر بلکت اتا فرمائے سعادت دیرین اتا فرمائے دونوں جہانوں کی کامیابی اتا فرمائے اللہ آپ کو اپنا گھر دکھائے بار بار دکھائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سو فیصد فرمائے وطاری کی توفیق اتا فرمائے کہ آسمان دیکھا ہے اور آسمان پورا روشن اور نور ہی نور دیکھا ہے آسمان روشن دیکھنا ہے یا نور ہی نور دیکھنا ہے اس کا مطلب ہے اللہ میری بہن کو ایسا بیٹا اتا فرمائیں گے جو ان کے لئے خوشحالی کا ذریعہ بنے گا نیمتو کا ذریعہ بنے گا سکون کا ذریعہ بنے گا شہرت نیکنامی کا ذریعہ بنے گا اور مالی نیمتو میں اللہ اضافہ فرمائیں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو ایسے اولاد عطا فرمائے کہ جو ان کے لئے نکنامی کا شہرت کا ذریعہ بن جائے فرما بردار ہو تابعیدار ہو اور نافرمانی سے بچائے اللہ اولاد کی خوشی عطا فرمائے ہر میرے بھائی میرے بہن کو دنوں جہانی کی سعادت عطا فرمائے اسی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا خربوزے ہی خربوزے دیکھے دھیر لگا ہوا ہے خربوزے خربوزوں کا دھیر دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے ایک تکلیف دکھ یا مصیبت کے رحمت ہے تو ایسا بھائی یا بہن جو بھی خواب میں دیکھے زیادہ دھیر دیکھے خربوزے ہی خربوزے دیکھے تو صدقہ ضرور کرے تاکہ اس تکلیف دکھ مصیبت سے اللہ بچا دیں گے اللہ اس کو نعمت میں بدل دیں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو ہر تکلیف سے دکھ در سے دور رکھے اور کرم کے فیصلے فرمائے رحم کے فیصلے فرمائے اللہ تعالیٰ سعادت یا تعاف فرمائے برکت یا تعاف فرمائے پریشانی سے بچے اسی طرح بھائی نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان گیا ہوں قبرستان میں اعذان دی ہے قبرستان میں اعذان دینے والا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں پر محنت کر رہے جس پر اثر نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے جو سمجھتے نہیں ہیں ایسے لوگوں کو باز تبلیغ کرتا ہے جو عمل نہیں کرتے تو ان کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو خوب دین کے لئے استعمال فرمائے اور دین اس میں ایسی تاثیر اللہ پیدا کر دے جو عمل کا ذریعہ ہو کردار کا ذریعہ ہو عامال کا ذریعہ ہو اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دین کے ہر شعبے میں نمائیہ کردار ادا کرنے کی توفیق اتا کرنے دین کے ہر شعبے میں رول مارڈل بنے نمونہ بنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی توفیق اتا کرنے فرمانی سے محفوظ فرمان آئیت اے کر لیجئے کہ اس پیغام کو ہر روز خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں ہمرا مقصد ماسی ہوئے اس کے کچھ نہیں کہ صلاح ہو تربیت ہو ہمارا معاشرہ اٹھے معاشرہ رول مارڈل بننا ہے نمونہ بن جائے ہمارے بھائی ہماری بہنیں بڑے چھوٹے ہمارے صاحبی کردار بن جائے صاحبی عمل بن جائے اس لئے اس کو خوب پھیلائیے وٹس اپ پر بھی پھیلائیے فیس بک یوٹیوب پر بھی پھیلائیے اس لئے یوٹیوب وٹس اپ فیس بک پر ایک ہی نام سے پیج بنا ہوئے پیر مفتی اختر حسین خوب پھیلائیے اس میں روزانہ شیئر ہوتا ہے اس کو شیئر کیجئے پھیلائیے سنائیے لوگوں کو خود اپنی فیملی میں جو اپنی سطاعت کو مطابق ان کو عمل کرائیے کردار صاحبی کردار بن جائے صاحبی عمل بن جائے اپنی فیملی کے گیہ درین کمپنی کے اپنے گھار موالوں کا الگ گروب بنائے جس میں روزانہ سنوائیں ان کو عمل کروائیں خود بھی عمل کریں سنائیں خود بھی سنیں اللہ ہم سب کو نوی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سو فیصد فرما برداری کی توفیق اطافر میں سو فیصد نافرمانی سے محفوظ فرمان اگر ہم مسلمان کی صفات قرآن میں پڑھتے ہیں اہادیث میں پڑھتے ہیں تو مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا مسلمان کبھی غیبت نہیں کرتا مسلمان کبھی رسول کنافرمان نہیں ہو سکتا مسلمان والدین کی ناقدری نہیں کر سکتا مسلمان پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دے سکتا مسلمان ملاوٹ دو نمبری فراد چیٹنگ نہیں کر سکتا مسلمان تجارت میں کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا مسلمان مارکیت میں نافرمانی اللہ کی اللہ کے رسول کی نہیں کر سکتا یعنی الغرض کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں ہمارا ڈاکٹری کا شعبہ ہو انجیننگ کا شعبہ ہو ہماری پولیس کا شعبہ ہو ہمارے ریلوے کا شعبہ ہو ہمارا پی آئی اے کا شعبہ ہو ہماری مارکیتیں ہوں ہمارے مرد ہوں ہمارے عورتیں ہوں ہمارے کالیج ہوں یونیورسٹی ہوں ہماری اداری ہوں دفاتے ہوں تو مسلمان کہیں بھی دولمبری فراد چیٹنگ دھوکہ لقصان دھوک درد کسی کو نہیں دے سکتا تو کیا ہم ان صفات کو دیکھیں تو ہم اس پر پورا اترتے ہیں ہمارا کوئی ایک شعبہ اس پر پورا اترتا ہے آئیے لمحہ فکر یہ ہے آئیے ہم تیہ کر لیں ہم ابتدا بن جائیں ہم ابتدا کریں ہم بارش گوال بگترہ ہم اپنی زبان کو پاک کر دیں اللہ علیہ الرسول کی نافرمانی سے ہم اپنی آنکھوں کو پاک کر دیں اللہ علیہ الرسول کی نافرمانی سے ہم اپنی کانوں کو پاک کریں اللہ علیہ الرسول کی نافرمانی سے بچائیں ہم اپنے دل کو پاک کر لیں نافرمانی سے بچائیں ہم دماغ کو پاک کر لیں نہ فرمانی ہے ہم ہاتھ پاؤں کو نہ فرمانی لیکن ابھی ایک مسلمان کی صفت کیا فرمی مختصر المسلم من صالم المسلمون من لسانہی وجہ دہی اپنے تحجز حج جہاد تبلیغ وعد نصیحت ذکر تلاوت کوئی لمبی چوڑی عبادت کا ذکر نہیں فرمائے آپ نے فرمائے مسلمان وہ ہے جو کسی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہیں دیتا کیا ہم ہاتھ اور زبان سے حفاظت کرتے ہیں مسلمانوں کی اپنے بھائیوں کی رشتہ داروں کی پڑوسیوں کی چھوٹوں کے بڑوں کی کیا ہمارے ہاتھ اور پاؤں سے یا ہمارے ہاتھ اور زبان سے سلامت رہتے ہیں دوسرے مسلمان ہماری زبان سے سلامت ہے مسلمان نہیں ہے میرے عزیزو آئیے تحقیل حضرت تیسرہ صاحب نے فرمائے تھے تم کیسے لوگ اپنے مرد سوتے ہوئے بھائی کا گوشت کٹ کر کھاتے ہو حواری نے کہا حضرت کیسے ممکن ہیں نہیں کرتے فرمائے تم جو پیٹ پیچھے برائی کرتے ہو دوسرے مسلمان کی بھائی کی رشتہ دار کی دوست کی گیدرنگ کمپنی تو ایسے جیسے گوشت کٹ کر کھانا اس وے اللہ نے اس فرمایا یہی تو ہے نا تو مسلمان یہ سارے کام نہیں کرتا آئیے تحقیل جئے ہم نہ کریں ہم ابتدا کریں ہم اصلاح کریں ہم تربیت کریں ہم ابتدا کریں ہم عمال والے بند ہیں ہم بدب نہیں چھوڑ دیں نافرمانی چھوڑ دیں میرے استاد محترم مفتی آدم پاکستان مفتی رفیس مانی صاحب رحمت اللہ اللہ کو پیارے ہو گئے بیس سی سال امریکہ گئے واپسہ کا دعلم کراچی میں اس وقت ہم پڑھتے تھے بیان فرمائے فرمائے میرے پاس ہم نیو یارک میں ایک بندہ لائے گیا کہ کلمہ پڑھنے کے لئے تیارے اسلام لانے کے لئے قبول کرنے کے لئے تیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کے لئے تیارے مسلمان کہلنے کے لئے کیوں تیار نہیں اسلام قبول کرنے کے لئے تیارے ایمان والا بننے کے لئے تیارے غلامی میں تیارے تو اس نے عجیب بات کہی امریکی نے پورے امریکہ میں کوئی دونوں امریکہ فراد چیٹنگ نہیں کرتا صرف مسلمان کرتے ہیں اس لئے میں مسلمان نہیں کہلنے چاہتا اسلام قبول کرتا ہوں کسی بڑی بات ہے خالد محمود صاحب اللہ ان کی زندگی میں برکت اتا فرمائے دعون دکاتوں دعون کراچی میں اہم شعبے میں نگران تھے ابھی ماشاءاللہ دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں دنیا بھر میں یہ عیسائی تھے مسلمان ہوئے اسلام والے ہوئے اب اسلام کی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے خود فرمایا مجھے کہ ایک عیسائی کو میں نے پادری کو خط لکھا تو نصیحت کی اس نے واپس جواب دیا کہ جو نصیحت تم مجھے کر رہے ہو دنیا بھر میں کوئی ایک مسلمان دکھا دو پوری دنیا میں میں اسلام قبول کر لوں گا حقیقت یہ ہے قرآن و حدیث میں جو صفات مسلمان کی ہم میں نہیں ہے ہمارے کسی شعبے میں نہیں ہے کسی ڈپارٹ میں نہیں ہے کیوں تربیت نہیں کی ہم نے اصلاح نہیں کی حضرت بای عزید رحمت اللہ علیہ کی مقبولیت اور حقانیت کو دیکھ کر لوگوں نے دعوت شروع کا دی لوگ آتے پرشتوں کو عیسائیوں کو یہودیوں کو پیاجو مسلمان ہو جاؤ تو ایک آتے پرشتوں کو کسی نے کہا مسلمان ہو جاؤ تو اس نے کہا کہ بای عزید جیسی طاقت مجھ میں مسلمان ہونے کی ہے ہی نہیں اور تمہارے مسلمانی کی مجھے نوعیت نہیں مجھے ترغیب نہیں رغبت نہیں یعنی تم جیسے مسلمان ہو تم مجھے اس کی ضرورت نہیں اور بای عزید جیسے میں بن نہیں سکتا لہذا میں آتے پر رکھتی کافی اندر مام الحق پاکستان کا کیپٹن تھا دوبئی میں تھے انڈیاٹ کی ٹیم بھی اسی ایک ہی ہٹل میں رہ رہے تھے اور مولانتہ جمین صاحب کو دعوت دی اندر مام الحق کیا یہ بیان کیجئے تو مولانتہ جمین صاحب نے ایک گھنٹہ بیان کیا تو بیان سے پہلے ٹنڈولکر نے کہا اندر مام کو انزی یار ہم بیڑی ہیں ہم لوگ کے ساتھ سفزریہ کی ہٹل تائی کی حال میں بیان کر رہے تھے مولانتہ جمین صاحب ایک گھنٹہ بیان کیا بیان کر کے حضرت چلے گئے کہیں آگے جانا تھا سفر تھا تو انزی نے کہا اندر مام الحق نے کہا کیسی باتیں لگی ٹنڈولکر نے کہا یار کمال کی باتیں کی ہیں دل میں اترنے والے باتیں ہیں اکانیت صحیح باتیں ہیں سو فیصد دوس باتیں کی ہیں تو انزی اندر مام الحق نے کہا ٹنڈولکر کو تو پھر کلمہ پڑھ لو کہ ان کی باتیں سن کر جل چاہتا ہے کلمہ پڑھ لیں اور وہ سچ کہہ رہے تھے ساری باتیں متاثر کرنے والی تھی تمہارے اور ہم جیسے میں فرق نہیں ہے تو میں کیسے مسلمان ہو جاؤں آئیے تیہ کر لیجئے ہم اسلام کی رکاوٹ نہ بنیں مسلمان ہونے کے لئے دوسروں کے سامنے رکاوٹ نہ بنیں دروازہ نہ بنیں ہم تو دروازہ بنیں مسلمان بننے کا لوگوں کو ہم رکاوٹ بننے کے لئے دروازہ بن گئے ہیں ہماری وجہ سے لوگ اسلام کی طرف نہیں آتے رغبت نہیں رکھتے اس لئے دنیا بھر میں کئی دو کا فرال چیٹنگ کون کر رہا ہے کیوں کرتے ہیں کیا مسلمان کی صفات کیا مسلمان کا یہ کردار ہے کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے میرے دیدو مسلمان کی تو طاقت یہ تھی کہ حضرت سبحان اللہ کیا کہنے ہمارے کابر کہ عیسائیوں کے مکانوں کی قیمت بڑھ جاتی تھی کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ کے پڑو سیتہ مکان بیچ رہا تھا مثلا فرض کریں فرض کریں ایک ہزار کا تھا تو اس نے دس ہزار قیمت لگئی تو کسی نے کہا یہ دس ہزار کا کہا ہی تو ایک ہزار کا ہے تو نہیں کہا ایک ہزار کا ہے لیکن دس ہزار عبداللہ بن مبارک کا پڑو سیتہ کی وجہ سے ہے ہماری تو قیمتیں بڑھ جاتی تھی ہماری وجہ سے لوگوں کی پلٹوں کی زمینوں کی گھروں کی قیمتیں بڑھ جاتی تھی کہ مسلمان ساتھ رہتا ہے اور آج مسلمان کہاں گھر گیا حضرت امام مسلم رحمت اللہ کے سامنے پڑو سیتہ یہودی تھا دس سال کچھرہ ڈالتا رہا دس سال چپ کر کوئی اٹھانے تھے ایک دفعہ تارہ نہیں دیا گالی نہیں دیا غصہ نہیں کیا دس سال کے بعد آ کر قدموں میں گھر گیا کہ تمہارے ہی اخلاق ہیں تمہارا یہ کردار ہے تو میرے کلمہ پڑھا دے تمہارے نبی کا پھر کردار کیسا ہوگا ہم تو ایسے ہی تھے آج کیا ہوگی آج کیوں تنظری ہوگی کیوں زلط ہوگی کیوں پریشانی ہیں کیوں مسلط ہوگی دوخ درد ہمارے اوپر آئیے تحقہ لیجئے میرے بھائی میرے بہنے اس میں کدار ادا کریں آگے بڑھیں اس اصلاح کے کافلے میں شامل ہو جائیں تربیت میں شامل ہو جائیں اس لئے ہماری رات دن کی یہی کوشش ہے تربیت ہو جائیں اصلاح ہو جائیں خیر پر آجائیں بھلائی پر آجائیں صحبہ عمال بن جائیں صحبہ کدار بن جائیں برائیاں بدعملی گناہ نافرمانی چھوڑ دیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بھائی ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنائیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے اس لئے فیس بوک پیج بھی ہے یوٹیوب چینل بھی ہے پیر مفتی اختر حسین پر پور شیئر کیجئے اس اصلاح میں اس تربیت میں شامل ہو جائیے اللہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازیں گے نعمدہو ونسلی علیہ رسول کریم امم آباد میرے استاد محترم شیخ علیہ السلام حضرت اقدس صدر مرنہ مفتی محمد تک عثمانی صاحب دعاون ترکاتوں انہیں ایک واقعہ سنائے تھا ہمیں بہت پیارا حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ کی نفت سے سنائے تھا آرین استاد محترم نے اشارت فرمائے کہ ایک دفعہ دو طالب علم ان کو خیال ہوا وہ تھے کہاں کے وہ ترکستان کے وست ایشیا کے کہ حضرت مرزا مدھر جانے جانا رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہونا ہے بیعت کے لئے وہاں سے سفر کر رہے ہیں صاحب ذہر اس وقت نہ کاریں تھیں نہ گاڑیاں تھیں نہ جہاز تھیں دور سفر کر کے دہلی حاضر ہوئے حضرت مرزا مدھر صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد حضرت بڑے مشہور تھے دنیا میں اس وقت سب سے بڑے وزر کو یہی تھے دنیا میں اب بلخ سے چلے اور یہاں دہلی پہنچے پہنچے تو وہاں حوض پر بیٹھے یعنی طالب جو مسجد کا تھا جہاز رحمت اللہ علیہ تو آپس میں دونوں بحث کرنے لگے بھئی یہ بلخ کا حوض بڑا ہے ایک دوسرے نے کہا نہیں یہ دہلی کا بڑا ہے پہلے نے کہا نہیں ادھر کا بڑا ہے اگر بحث کرتے رہے وضو کرتے رہے کافی دے بحث کے بعد جب نماز ہوئی نماز کے بعد حضرت کی حدمت معذر ہوئے بحث کا ارادہ کیا تو حضرت نے فرمائے پہلے یہ فیصلہ کر لیا آپ لوگوں نے کہ بلخ کا حوض بڑا ہے یا دہلی کا بڑا ہے فرمائے پہلے بحث سے پہلے جاؤ پہلے فیصلہ کر کے انہا حضرت فیصلہ تو نہیں ہو سکا لیکن ہماری بحث ہوئی فرمائے اس کا مطلب ہے تم فضول کام میں پڑھنے والے ہو فضول ٹائمزہ کرنے والے ہو فضول الجنو میں پڑھنے والے ہو لہذا تمہیں بحث نہیں کرتا جاؤ تم پر اپنی اصلاح کر کے اس کے بعد یہاں کریں گے یہاں میرے استاد محترم حضرت شاہد صلی اللہ علیہ وسلم محترمانی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانک مطلب یہ تھا کہ طالبین نوجوان بڑے چھوٹے مرد عورت ہمارے معاشرے میں فضول بیسے کرتے ہیں جس کا کوئی فیدہ نہیں فضول وقت خرج کرتے ہیں جس کا کوئی فیدہ نہیں یعنی ایسی کام کرنے چاہیے جس کا فیدہ دنیا کا تو ہو کم از گم اصل تو فیدہ آخرت کہہ ہے مسلمان کے لئے لیکن کم از گم دنیا کا فیدہ تو ہو میرے استاد محترم نے ایک مثال دی مرمایا کہ ان کے دور میں حرون رشید کے دور میں ان کے دور میں ایک بڑا ماہر آدمی تھا وہ مہارت کس کام کے تھی سوئی زمین میں گارتا تھا اور دور سے دھاگہ پھینکتا تھا سوئی کے ناکے سے دھاگہ کراس کر جاتا تھا پوری دنیا مکیلہ بندہ تھا اپنے فن کا مظاہرہ کہ نے حرون رشید کے پاس آیا دربار میں مظاہرہ کیا تو حضر نے فرمایا حرون رشید نے نیک آدمی تھا جیسا تھا کیسا تھا بادشاہ تھا لیکن تھا نیک آدمی حرون رشید نے فرمایا کہ بھئی اس کو دس دینار دے دو اس ساتھ دس دورے بھی مارو دینار اس لیے کہ کمال کی مہارت ہے دنیا میں اس کوئی کر نہیں سکتا ممکن نہیں اور دس دورے اس لیے کہ اس کام میں ٹیم لگائے جس کا فیدہ نہ دنیا میں آخرت نہیں کم از کم یہ کام کرتا ہے پریکٹس کرتا کوئی حدیث یاد کرتا ذکر کے لیے دعا کے لیے کوئی یعنی کسی کام کسی کوئی فن سیکھ لیتا کوئی بھی فن سیکھ لیتا یہ بہتر تھا کوئی دنیا کا فیدہ تو ہوتا اب یہ کام پریکٹس کی ایسے میں زندگی ضائع کر دی نہ دنیا کا فیدہ نہ آخرت کا فیدہ ہے تو اس ستبار سے میرے بھائی میرے بہنیں توجہ ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے بچے کس پر ٹائم خرچ کرنے ہیں کیا مسروفیت ہیں ان کی کیا مشغلہ ہے گیدرنگ کیا ہے ان کی کمپنی کیا ہے ان کے دوست کون سے ہیں ان کو اٹھنا بیٹھنا کہاں ہیں کہ ایسے فضول مشغلے میں تو نہیں ہے تو آئیے تحقہ لیجئے میرے بھائی میرے بہنیں نہ اپنے ٹائم ضائع کریں نہ اپنے اولاد کو ضائع کرنے دیں ہمارے سازہ کرام نہ اپنے ٹائم ضائع کریں نہ شگردو کو ضائع کرنے دیں اور مشیخ نہ اٹھنا ٹائم ضائع کریں نہ اپنے متعلقین مردین کو ٹائم ضائع کرنے دیں اسی میں بہتری ہے اسی میں خیر ہے اس لئے کہ مسلمان کہے کہ ایک لمحہ قیمتی ہے کم مد کم فیدہ آخرت کا نہ ہو فرض کریں دنیا کو فیدہ تو ہونا چاہیے ایسا کام کرنا چاہیے ایسا کام نہ کریں جس کا فیدہ ہے دنیا میں آخرت میں میرے استاد مطلیم شایخ علیہ السلام حضرت تیردہ مطلیم صاحب نے اس سطح یہ اشارت فرما ہے کہ ایک دفعہ میرے پاس فون آ گیا فون کس بات پکا تھا فرما ہے میں رات کو سونے لگا تب فون آ گیا اور فون کہ تھا صاحب کاف کا جو کتہ تھا تو حضرت نے فرمایا میں نے کہا بیٹا صاحب کاف کا کتے کے رنگ سے آپ کے کیا تعلق آپ کو کیا فیدہ ہوگا مرتے وقت کیا کلمہ نصیب ہو جائے گا آخرت میں کنی کی دفعہ ہو جائیں گی یہ دنیا میں کچھ حاصل ہو جائے گا ارے بھائیہ کوئی ایسا کام کرنے اس سے فیدہ ہو آخرت کے فیدے کے لئے مسلمان لیکن آخرت کا فیدہ نہ بھی ہو تو دنیا کا فیدہ تو ہو تو آئیے تحقہ لی کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کرے میرے استاد مطرم یہ بھی فرمایتا ہے کہ امام اعظم محمولی فرح مولا تشریف فرماتے ان کے پاس ایک شخص آج ہے اور پوچھا گیا عزت میں نہر میں یا سمندر میں یا دریاء میں نہانے جاتا ہوں یہ فرمایے کہ میں کپڑے کے وہ تو میرا مو رخ کیسے طرف ہونا چاہے کیبلاد تراپول یا مشرک کتاب شمال کی طرف جنجوری کی طرف تو میرے استاد مطرم امام اعظم محمولی فرح مولا فوکسر جاؤ دے فرمایا میٹا جاؤ مو اس طرف کیا کرو یہاں تمہارے کپڑے ہوں یعنی پیغام تھا امام اعظم محمولی فرح مولا کم یہاں چیز کا مکلف نہیں کئی شرط نہیں کیوں پڑتے خضور کام ہوئے کپڑے کی طرف ہو کرنا کہ تمہارے کپڑے تمہارے سامنے ہوں کو چوری نہ کر جائے وغیرہ وغیرہ یہ توجہ دلانے کے مقصد ہے یہ کوئی دین کا حصہ نہیں یہ کوئی عبادت نہیں یہ کوئی ضرورت نہیں یہ کوئی ضرورت ہے دنیا آخرت کی نہ کوئی فید ہے تو ایسے کام امیرے پڑھنا چاہیے میں ہی التجاہ کرتا درخواست کرتا میرے استاد مطرم جب بھی کسی کو آرڈگراف دیتے ہیں یا کوئی سائن کراتا ہے یا کوئی تنبیہ یا کوئی نصیحت طرف کرتا ہے ہر وقت کی قدردانی کی بڑی کرتا ہے تو آئیے ہم خود بھی اپنے وقت کو اسمال کریں آخرت کے لیے ایک امد کم دنیاوی فیدوی کے لیے آخرت کے ساتھ ساتھ اور اپنے بچوں کو بھی نگرانی کریں اپنے فیملی کے نگرانی کریں ان کو بھی خضور کام بچوں کو کرنے دینا خود کریں میرے امید ہیں میرے بھائی میرے بہن ہیں کردار ادا کریں گے خود بھی سنیں گے تو سرکو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے تو سرکو بھی کرائیں گے آئیے اس اصلاح میں اس تربیہ کی کافرے میں شامل ہو جائیں اس کو خوب پھیلائیں گے میرے استاد محترم شیخ علیہ السلام حضرت اکدس حضرت مرنہ مفتی محمد تکیس مانی صاحب دعاون ترکاتوں انہیں ایک واقعہ سنائے تھا ہمیں بہت پیارا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے سنائے تھا آرین استاد محترم نے اشارت فرمائے کہ ایک دفعہ دو طالب علم ان کو خیال ہوا وہ تھے کہاں کے وہ ترکستان کے وسط ایشیا کے کہ حضرت مرزا مدھر جانے جانا رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہونا ہے بیعت کے لئے وہاں سے سفر کر رہے ہیں صاحب دیروہ اس وقت نہ کاریں تھی نہ گاڑیاں تھی نہ جہاز تھے دور سفر کر کے دہلی حاضر ہوئے حضرت مرزا مدھر صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت بڑے مشہور تھے دنیا میں اس وقت سب سے بڑے وزر کو یہی تھے دنیا میں اب بلخ سے چلے اور یہاں دہلی پہنچے پہنچے تو وہاں حوض پر بیٹھے یعنی طالب جو مسجد کا تھا حضرت قیام فرماتے حضرت مرزا مرزا صاحب رحمت اللہ علیہ تو آپس میں دونوں بحث کرنے لگے بلخ کا حوض بڑا ہے ایک دوسرے نے کہا نہیں یہ دہلی کا بڑا ہے پہلے نے کہا نہیں اودھر کا بڑا ہے اگر بحث کرتے رہے وضو کرتے رہے کافی دے بحث کے بعد جب نماز ہوئی نماز کے بعد حضرت کی حدمت مازر ہوئے بحث کا ارادہ کیا تو حضرت نے فرمایا پہلے یہ فیصلہ کر لیا آپ لوگوں نے کہ بلخ کا حوض بڑا ہے یا دہلی کا بڑا ہے فرمایا پہلے بحث سے پہلے جاؤ پہلے فیصلہ کر کے انہا حضرت فیصلہ تو نہیں ہو سکا لیکن ہماری بحث فرمایا اس کا مطلب ہے تم فضول کام میں پڑھنے والے ہو فضول ٹائم زائے کرنے والے ہو فضول الجنوں میں پڑھنے والے ہو لیادہ تمہیں بیعت نہیں کرتا جاؤ تم پہلے اپنی اصلاح کر کے اس کے بعد یہاں کریں گے یہاں میرے استاد محترم حضرت شاکر صلی اللہ علیہ وسلم تقسیل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مطلب یہ تھا کہ طالبین نوجوان بڑے چھوٹے مرد عورت ہمارے معاشرے میں فضول بیسے کرتے ہیں جس کا کوئی فیدہ نہیں فضول وقت خرج کرتے ہیں جس کا کوئی فیدہ نہیں یعنی ایسی کام کرنے چاہیے جس کا فیدہ دنیا کا تو ہو دور میں حارون رشید کے دور میں رحمت اللہ علیہ ان کے دور میں ایک بڑا ماہر آدمی تھا وہ مہارت کس کام کی تھی سوئی زمین میں گارتا تھا اور دور سے دھاگہ پھینکتا تھا سوئی کے ناکے سے دھاگہ کرس کر جاتا تھا یہ پوری دنیا مکیلہ بندہ تھا اپنے فن کا مظاہرہ کہ نے حارون رشید کے پاس آیا دربار میں مظاہرہ کیا تو حضر نے فرمایا یہ حارون رشید نیک آدمی تھا جیسے تھا کیسے تھا بادشاہ تھا لیکن تھا نیک آدمی حارون رشید نے فرمایا کہ بھئی اس کو دس دینار دے دو ساتھ دس دورے بھی مارو دینار اس لیے کہ کمال کی مہارتیں دنیا میں ایسا کوئی کر رہی نہیں سکتا ممکن نہیں اور دس دورے اس لیے کہ اس کام میں ٹیم لگائے جس کا فیدہ نہ دنیا میں آخرت میں کام مظاہرہ کام کرتا ہے پریکٹس کرتا کوئی حدیث یاد کرتا ذکر کے لیے دعا کے لیے یعنی کسی کام کسی کوئی فن سیکھ لیتا کوئی بھی فن سیکھ لیتا یہ بہتر تھا کوئی دنیا کا فیدہ تو ہوتا اب یہ کام پریکٹس کی اس میں زندگی ضائع کر دی نہ دنیا کا فیدہ نہ آخرت کا فیدہ تو اس ستبار سے میرے بھائی میرے بہن توجہ ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے بچے کس پر ٹائم خرچ کر رہے ہیں کیا مسروفیت ہے ان کی کیا مشغلہ ہے گیدرنگ کیا ہے ان کی کمپنی کیا ہے ان کے دوست کون سے ان کا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے کہ ایسے فضول مشغلے میں تو نہیں ہے تو آئیے تحقہ لیجئے میرے بھائی میرے بہنے نہ اپنے ٹائم ضائع کریں نہ اپنے اولاد کو ضائع کرنے دیں ہمارے ساتھ ذکرام نہ اپنے ٹائم ضائع کریں نہ شاگردو کو ضائع کرنے دیں اور مشغلہ نہ ٹائم ضائع کریں نہ اپنے متعلقین مریدین کو ٹائم ضائع کرنے دیں اسی میں بہتری ہے اسی میں خیر اسی لئے کہ مسلمان کہیں کہ ایک لمحہ قیمتی ہے کم از کم فیدہ آخرت کا نہ ہو فرض کریں دنیا کو فیدہ تو ہونا چاہیے ایسا کام کرنا چاہیے ایسا کام نہ کریں جس کا فیدہ ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں اور میرے استاد مطلع شیخ علیہ السلام اس وقت یہ اشارت فرمائے کہ ایک دفعہ میرے پاس فون آ گیا فون کس بات بکھا تھا فرمائے میں رات کو سونے لگا تب فون آ گیا اور فون کے سکتا صاحب کاف کا جو کتہ تھا تو حضرت نے فرمائے میں نے کہا بیٹا صاحب کاف کا کتے کے رنگ سے آپ کا کیا تعلق آپ کو کیا فیدہ ہوگا مرتے وقت کیا کلمہ نصیب ہو جائے گا آخرت میں کوئی نیکی اضافہ ہو جائیں گی ارے بھائیہ کوئی ایسا کام کرو جس سے فیدہ ہو آخرت کے فیدے کے لئے مسلمان لیکن جو آخرت کے فیدہ نہ بھی ہو تو دنیا کا فیدہ تو ہو تو آئیے تہہ کر لیجئے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں میرے استاد مطلع مطلع یہ بھی فرمائیتا ہے کہ امام آدم محمولی فرحمہ اللہ تشریف فرماتے ان کے پاس ایک شخص آ گیا اور پوچھا گیا حضرت میں نہر میں یا سمندر میں یا دریاء میں نہ آنے جاتا ہوں یہ فرمائیے کہ میں کپڑے کی وہ میرا مو روخ کس طرف ہونا چاہے قبلہ کراف یا مشرق کتاب شمال کی طرف تو میرے استاد مطلع 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 امام آدم محمولی فرحمہ اللہ خوبصورت جاؤ دے فرمایا بیٹا جاؤ مو اس طرف کیا کرو جہا تمہارے کپڑے ہوں یعنی پیغام تھا امام آدم محمولی فرحمہ اللہ کم یہاں چیز کا مکلف نہیں کہی شیرت نہیں کیوں پڑھتے ہیں فضول کاموں میں کپڑے کی طرف مو کلو تمہارے کپڑے تمہارے سامنے ہوں کو چوری نہ کر جائے وغیرہ وغیرہ تو یہ توجہ دلانے کے مقصد ہے یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے یہ کوئی عبادت نہیں ہے یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا آخرت کی نہ کوئی فیدہ ہے تو ایسے کاموں میں پڑھنا چاہیے میں التجاہ کرتا ہوں ترخواست کرتا ہوں مطرم جب بھی کسی کو آرٹوگراف دیتے ہیں یا کوئی سائن کراتا ہے یا کوئی نصیت طلب کرتا ہے ہر وقت کی قدردانی کی بڑی کرتا ہے تو آئیے ہم خود بھی اپنے وقت کو استعمال کریں آخرت کے لیے یا کم ات کم دنیا بھی فیدہوں کے لیے آخرت کے ساتھ ساتھ اور اپنے بچوں کو بھی نگرانی کریں اپنے فیملی کے نگرانی کریں ان کو بھی ایسا کریں خضور کام نہ بچوں کو کرنے دینا خود کریں میری امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں کردار ادا کریں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بکھرائیں گے آئیے اس اصلاح میں اس تربیتی قافلے میں شامل ہو جائیں اس کو خوب پھیلائیے